آج سے پہلے ہم ڈسکس کرتے رہے کہ کون سی چیزیں آپ کی قوت مدافعت کے لئے اچھی ہیں آج کا ٹاپک ہوگا کون سی چیزیں جو آپ کے فریج میں پڑی ہیں اور آپ کی قوت مدافعت کو خراب کر رہی ہیں آپ کی قوت مدافعت کو ویک کر رہی ہیں آپ کی امیونٹی کو کمپرمائز کر رہی ہیں اسلام علیکم سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے جو ہر فریزر میں آمشور کئی نہ کئی پڑی ہوگی وہ ہے پروسسٹ میٹ یہ جو باہر سے بنے بنائے کباب ہم لے آتے ہیں علاقے فریز کر دیتے ہیں باہر سے بنے بنائے باربیکیوز ہم لے آتے ہیں علاقے فریز کر دیتے ہیں یا فش جو مسالے والی فنگر فش ہمارے فریزرز کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ پروسسٹ میٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے نمک لگا گوش یا ویسے بھی پروسسٹ میٹ جو ہے وہ صحت کے لئے برا ہے کچھ ریسرچز اس کو کینسر سے بھی اسوسیئٹ کرتی ہیں ویسے بھی آپ کی صحت کے لئے برا ہوتا ہے جو پیشنٹس مجھے کمپرین کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں برینڈ کے کباب کیوں نہیں کھانے دیتی ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کباب گھر میں بنا اس کی یہ وجہ ہوتی ہے پروسسٹ میٹ آپ کی قوت مدافقت کے لئے بھی برا ہے آپ کی صحت کے لئے بھی برا ہے ویٹ لاؤس بھی نہیں ہوتا ہے اس سے ویسے بھی یہ صحت کے لئے کوئی اچھی چیز نہیں ہے دوسری چیز جس کا ہم سب کو پتا ہے لیکن ہم سب بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ سب کے کچن میں پڑی ہے وہ ہے چینی ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ چینی صحت کے لئے نقصان دے ہیں بچے بچے کو پتا ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں تو چینی کی کنزمشن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہے اگر آپ آج دس چمچ لے رہے ہیں تو کل صبح آپ نے بلکل چھوڑ دینی ہے اس کو آہستہ آہستہ چینی کو کم کرنا شروع کریں اور میں نے ایسے بھی کیسز دیکھیا ہیں کہ کلائنٹس کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے گلے کے اندر میٹھا لپکا نہیں ہے چائے کا تو ہمیں سیٹسپیکشن ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے چائے پی ہے چائے کا تو مزا تب ہے جب گلے کے اندر میٹھا جا کے لگے سو اس والی عادت کو کم کریں اور دوسرا جو بہت سارے پیشنٹس مجھے کہتے ہیں کہ ہم چینی چھوڑتے ہیں تو ہمیں ہائپو گلائسیمیا تو نہیں ہو جائے گا نہیں آپ چینی چھوڑیں لیکن آپ اس کو ریپلیس کریں تو یہ جو فیر ہے کہ چینی چھوڑنے سے شگر تو نہیں لو ہونے لگ جائے گی چینی چھوڑیں گے تو ہماری طبیت تو نہیں خراب ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہتر ہونے لگ گئی آپ کی کنسنٹریشن آپ کا فوکس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے آپ کا فیس جو ہے وہ ویدن 2-3 ویکس تھوڑا کم لگنے لگ جائے گا اس کی پفی نیس جو ہے وہ کم ہو جائے گی سو باڈی کی اوپر سے سویلنگ جو ہے وہ 2-3 ویکس میں اتر جائے گی اگر آپ چینی کا استعمال مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ قوت مدافق کو تو ویک کرتی کرتی ہے تیس جو ہمارے پر چیز آتی ہے سالٹ ہم سب کو پتا ہے نمک کا ضرورت سے زیادہ استعمال اچھا نمک چھوڑنا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کھانے میں آج سے نمک کی نہیں ڈالنا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا آج کل کنوں مالٹی مسمی کا سیزن ہے ہر کوئی اس پر ڈالتا ہے نمک یوں 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 چھڑک کے ہم سارے وہ نمک ڈال کے اس کو لیتے ہیں پھر گرمیاں آتی ہیں تو امرود واتر میلن ان سب پر ہم نمک ڈال کے استعمال کرنا شکر دیتے ہیں تو نمک کا ایکسیسیو انٹیک نہیں کرنا لیمو پانی بنا رہے ہیں کوشش کر اس پر نمک نہ ڈالیں یا ڈالیں تو نہ ہونے کے برابر ڈالیں جو کچھی چیزوں کے اوپر جیسے سلات کے اوپر ہم نمک ڈال دیتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے اووائیڈ کرنا ہے اگلی چیز جنگ فوٹ جو ہم سب بڑے شوق سکھاتے ہیں جس میں شوارما آ جاتا ہے جس میں برگر آ جاتا ہے پیزا آ جاتا ہے ہمارے پاس بیکری آئیٹمز آ جاتے ہیں جتنے جنگ فوٹ ہیں ان میں فیٹس زیادہ ہے ان میں شوگر بھی کئی نہ کئی ہے اس میں سالٹ بھی زیادہ ہے جتنی چیزیں منع ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ظاہر آپ کی قوت مدافعت کو ویک کرتی ہے اور آپ دیکھیں گے جو لوگ جنگ فوٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ بار بار بیمار ہوتے ہیں ان کی ویسے بھی قوت مدافعت جوہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرمائز ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آپ ہیلوی چیزیں کھانے رہے اوپر سے جتنی بری چیزیں ہیں وہ ساری ایک برگر کے اندر ڈالین ہیں جس کی وجہ سے قوت مدافعت جوہے وہ کمپرمائز ہوتی ہے اگلی ہمارے پاس چیز آز آتی ہے ایکسیسیف پیٹ یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے ایکسیسیف پیٹ سے مراد یہ نہیں ہے آپ نے کھانے میں آئل چھوڑ دینا ہے بلکل بھی نہیں کھانے میں آئل ڈیفینیٹلی ڈالا ہونا چاہیے ساک کے اوپر تڑکہ نہیں لگا ہونا چاہیے دال کے اوپر ایکسیسیف تڑکہ نہیں لگا ہونا چاہیے پراتھا نہیں کھانا یا کھانا ہے تو بس کم سے کم ایک سے دو چائے کے چمچ دیسی کی اس سے زیادہ آپ نے اس کے اوپر دیسی کی یا مکھن جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا ایکسیسیف پیٹ منا ہے سیچوریٹڈ فیٹ سیونٹو ٹین پرسنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ لیتے ہیں وہ صحت کے لئے نقصان دے جیسے پنجیری بناتے ہیں اس کے اندر گھی ڈال دیتے ہیں وہ نقصان دے آپ کے لئے اس طرح کی چیزیں جو آپ کی ضرورت سے ہٹ کے فیٹ ہم لے لیتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ اپنی کافی کے اندر دیسی کی ڈال دیتے ہیں اپنی کافی کے اندر کوکنٹ آئل ڈال دیتے ہیں یہ ہے ایکسیسیف فیٹ اس کیوں آپ کو ضرورت نہیں تھی تو یہ والی چیزیں جو ہے یہ آپ نے الیمنیٹ کرنی ہے ہاں بلٹ پروف کافی جو ہے وہ بہت سارے لوگ پینا چاہتے ہیں اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اپنی کیلوریز میں ایڈجس کریں اس کے اگینس کہیں نہ کہیں سے آپ کو فیٹ نکالنا پڑے گا ایکسیسیف فیٹ بھی ڈائیٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کی قوت مدافعت کو ویک کرے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیٹیوز ایسے ہیں کچھ پریزرویٹیوز ایسے ہیں جو کہ قوت مدافعت کو ویک کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے جتنی پیکٹ کی اشیاء ہیں بسکٹ ہیں پاپڑ ہیں اور کیا میرے پیشنٹ کھاتے ہیں ایڈیٹیوز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی قوت مدافعت کو کمپرمائز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی تو نہیں لیکن امریکن ڈائیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اومیگا 6 زیادہ ہوتا ہے اومیگا 3 کم ہوتا ہے تو یہ جو ایک ایمبیلنس ہوتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی قوت مدافعت کو کمپرمائز کرتا ہے ڈائیٹ میں ہیلدی فیش سامن وغیرہ اس کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے اور اُلٹے سیدھے جو ہمارے فیٹس ہیں وہ کم ہونے چاہیے کہ جو ہائی پاٹ فوڈز ہیں اس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادہ ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس کونسے ہیں ٹوفی چوکلٹس جیلیز اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ بریڈ بھی کہیں نہ کہیں اسی کٹیگری میں آ جاتی ہے بیکری آئیٹمز بھی اسی کٹیگری میں آ جاتے ہیں سموسے پاکارے بھی کہیں نہ کہیں ریفائنڈ کاربو ہائیڈ ویٹس میں ویسے نہیں آتے لیکن انڈائریکٹی کہیں نہ کہیں وہ بھی اسی کٹیگری میں آ سکتے ہیں جتنے پیکٹ والی اشیاں ہے اس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے چاہے وہ کتنی ہی آپ کو پسند ہے چاہے وہ کتنی اچھی ہے ونس ای نا وائل کھائیں ونس ای نا وائل کھانے سے سو ان چیزوں پہ آپ نے دہان دینا ہے بیکرز یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھروں میں ایم شور آپ کے کچن میں یہ سارا کچھ موجود تھا چلیں زیادہ زیادہ ایک دو چیزیں موجود نہیں ہوگی ورنہ یہ سارا کچھ ہمارے بسکیٹ یہ سب اپنے کچن میں جا کے دیکھیں سب کچھ ہوئیلی بلتا ہے تو ان چیزوں کو گھر سے نکالیں ہیلڈی آپشنز لے کر آئیں ہیلڈی چیزیں لے کر آئیں تاکہ آپ کی جو ایمینٹی ہے وہ بہتر ہو سکے شکریہ